اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں تمام حمد و سنہ اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو بہت رحیم ہے جو بہت کریم ہے اور تمام درود و سلام اس رحمت للعالمین کے لیے جو تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آیا اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و جل خراجہ ناظرین کرام پروگرام بزمنیسا میں آپ کی میزوان سیما باس حاضری خدمت ہے اور تہہ دل سے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہے اور دعا گوھوں کہ پنجدن پاک کے تفیل میں چہدہ ماسوین کے تفیل میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و آفیت کے ساتھ رکھے صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے ایمان کے ساتھ رکھے اور کوئی بھی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے الہی آمین ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو عید کی بھی بہت بہت مبارک ہو یہ خوشیوں کا تہوار چل رہا ہے عقیدتوں سے بھرا عظمتوں سے بھرا اور یہی دعا ہے کہ آپ سب کے گھروں میں دھیر ساری خوشیوں کا پیغام لے کر یہ عید آئی ہو کچھ جگہوں پر آج عید منائی جا رہی ہے اور کچھ مقامات پہ جو ہے عید کل احتوام کے ساتھ منائی گئی تھی اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جان و مال ایمان و تقوی روزی علم اور اخلاص میں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے آمین الہی آمین السلام علیکم ناجرین محترم میں آپ کی میزبان صدف آبدی پروگرام بز میں نسان لے کر حاضر خدمت ہوں اور میں بھی امید کرتی ہوں کہ آپ کا کل کا عید کا دن بہت اچھا گزرے گا اور آنے والے دن بھی آپ کے بہت اچھے گزریں گے اور ساتھ ساتھ دعا گو ہوں کہ آپ دنیا کے جس کسی کونے میں بھی موجود ہوں اللہ پنجتان پاک کے صدقے میں آپ کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے اور جو جو مومن اور مومنات بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفائق کاملہ نصیب ہو اور آپ دیکھنے والوں کے اور ہمارے جتنے بھی مرہومین ہو چکے ہیں اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لئے بھی دعا گو ہوں کہ ان کو اللہ اپنے اس مقام پر پہنچائے جہاں پر ہمارے امام حسین علیہ السلام کی روح پاک موجود ہے اور ان کے گناہ نانے کبیرہ گناہ نانے صغیرہ کو معاف فرمائیں اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائیں آمین بہت شکریہ تو ناظرین آج کا یہ تہوار جو عید کا ہے ہم سب مل بات کر جو ہے منائیں گے اور اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ شکت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی موزز مہمان تشریف فرما ہے جن کا میں تعریف آپ سے کرواتی ہوں اطرت زہرہ بہت شکریہ اطرت آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور یہاں پہ تشریف لائی ہے اطرت کب میں تعریف کروا دوں کہ آپ بہت ہی مذہبی اور بہت ہی دینی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں ماشاءاللہ سے مولا کی شان میں مدسرائی کرتی ہیں منقبت خان ہیں اور نوحہ خان ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی بہترین ان کی آواز ہے بہت ہی بہترین کلام پیش کرتی ہیں تو تھوڑی سی دیر کے بعد یہ ہمارے ساتھ جوائن ہوں گی اور آپ سب کی خدمت میں یہ مدسرائی کریں گی مولا کی شان میں لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہم تھوڑی دیر کے بعد اپنی فان لائن کھول دیں گے اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کریں اپنے جتنے بھی تجربات ہیں ایت کے حوالے سے یا رمضان کے حوالے سے کیونکہ ابھی رمضان کو گزرے ایک ہی دن گزرا ہے اور ہم نے یہ جو اپنے سے اہد کیا تھا کہ پورے رمضان میں ہم اپنے تخوے کو اپنی پرہزگاری کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے اس کے لیے اس اہد کو جاری رکھنے کے لیے آپ نے اپنے ساتھ کس قسم کی جو ہے وہ پابندی آیت کی ہے اس کے بارے میں آپ نے کس قسم کے جو ہے اقدامات اٹھائیں کہ یہ تمام پورے سال یہ مشک یہ ٹریننگ جو آپ نے رمضان میں لی ہے وہ جاری اور ساری رہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ سے گفتگو کریں گے اور ساتھ ساتھ ایت کیسے منائی ایت کی خوشیاں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایت کی خوشیاں خالی اکیلے منائی نہیں جاتی یہ ایک اجتماعی خوشی ہے اس تہوار کا مقصد یہی ہے کہ جہاں آپ کے ہوتو پہ مسکرہات آئے وہیں سب لوگوں کے جہروں پہ جو ہے وہ مسکرہات آنی چاہیے تو اس سلسلے میں جو ہے ہم آپ سے باچیت کریں گے اور اپنے پروگرام کا آغاز میں چھوٹی سی ایت کی نظم کے بارے میں نظم کے سلسلے میں جو ہے وہ میں کرنا چاہتی ہوں اور یہ ہے پیغام ایت کا تو یہ ایت کا دن نوید جس کی گلی گلی ہے جو رشتے روٹے ہوئے ہیں ان کو گلے لگا لو انہیں منالو یہی تو پیغام ایت کا ہے یہی خوشی ایت کی خوشی ہے کیونکہ صحیح پیغام تو ایت کا یہی ہے کہ آپ نے سب کو جتنے بھی رشتے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کو جوڑنے کا دین ہے ان کے ساتھ مل بیٹھنے کا ان کے چہروں پہ مسکرہاتیں بکھڑنے کا دین ہے کہ سب کے ہوتوں پہ مسکرہاتوں کے پھول کھلیں خلوس کے رنگ مزید اور نکھریں یہی پیغام بس ایت کا ہے یہی پیغام بس ایت کا ہے رہے قدورت نہ کوئی دل میں نہ دل میں نفرت کا نقش ابرے کوئی بھی جذبہ کہ جس سے رشتوں کی تازگی کو خضان کی زردی اداس کر دے خیال رکھنا خیال رکھنا کوئی بھی شکوا کسی بھی لب پر نہ آنے پائے کہیں چہروں کی رونقیں ماند پڑ نہ جائیں خیال رکھنا کہ آج کا دن رشتوں کے ملاب کا ہے خلوص کے رنگ اور نکھنیں یہی پیغام ایت کا ہے اور ناظرین امید کرتے ہیں کہ یہ جو پیغام ایت کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تمام عالم اسلام کو بھیجا ہے اس تہوار کے ذریعے سے یہ پیغام جو ہے دنیا کی ہر کونے میں پھیلے ہر گھر میں جو ہے یک جہتی ہو محبت ہو امن ہو کیونکہ جب گھروں میں امن اور یک جہتی ہوگے تو پھر وہ ملت میں معاشرے میں ہر جگہ وہ پھیلے گا تو اس کے ساتھ ہی میں صدف سے درخواست کروں گی کہ آپ کوئی کلام یا کچھ اس خاص پروگرام کے سلسلے میں پوچھنا چاہتی ہیں جی بلکل اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں سسٹر یہ نظم اور یہ جو پیغام دیا ہے یہ کس کا ہے آپ یہ بتائیے شائرہ کا نام میرے خواہد سے بھی وقفی ہے وہ بار میں بتایا شائرہ میں سمجھ رہی تھی کہ یہ آپ نے خود لکھا ہے تو ناظرین جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ ہماری سسٹر سیما جو ہیں بہت اچھی شائرہ ہیں بہت اچھ اچھ شیئر لکھتی ہیں اور ان کی ماشاءاللہ کتابیں بھی چھپ چکی ہیں تو کتاب چھپی ہے کتاب اچھ چلیں مہت ساری نہیں چلیں انشاءاللہ بھی آگے آنے بھی والی انشاءاللہ تو بہت اچھی شائرہ ہیں یہ بہت اچھی اچھی نظمیں لکھتی ہیں تو میسن جی کہ شاید یہ آپ کی آپ اپنی کو کوئی آج نظم نہیں لے کر آئیں یہ آپ کی محبت ہے صدق منہ میں کسی چیز کے قابل نہیں سمجھتی اپنے آپ کو لیکن کبھی کبار بس اہلی بیت کی شان میں کچھ ایسا دل چاہتا ہے کہتا جاتا بس زبان پر آ جاتا لیکن بس یہی دعا کرتی ہوں کہ مولا کی میں شاید نشان تو نہیں پیش کر سکتے لیکن ان کے حضور میں جو ہے وہ بس قبول ہو جائے یہ بھی عطا ہوتی ہے ہر کسی کو جو ہے مطلب یہ والی عطا نہیں عطا ہوتی ہے میں خواہش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا علم عطا کر دے کہ میں واقعی اپنے آپ کو سمجھوں کہ میں ان کی مدہ سرائی کرتی ہوں بس یہ میری یہی خواہش ہے باقی آپ سب کی جو حالظرفی ہے ورنہ میں اس قابل کچھ ماشاءاللہ سلامت رہیے جی ناظرین آج ہم بزمین نسام سپیشل اید کا پروگرام لے کر سنا سکتے ہیں مولا کی اور نات سنا سکتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کا جو دل چاہے اید کا دوسرا دن ہے بہت سمجھ کہ آج پہلا دن ہے تو آج آپ کو کھلی چھٹی ہے آپ بہت اچھے اچھے کلام لے کر آ سکتے ہیں جی اسی کے ساتھ میں اپنے سٹوڈیو میں موجود مہمان اطرت کی طرف بڑھتی ہوں اور ان سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ کوئی قصیدہ مولا کی شان میں بیان کیجئے اللہ ہم صلی اللہ محمد محمد بجل بہت شکریہ آپ لوگوں نے کہ آپ نے مجھے موقع دیا دوبارہ کہ میں آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے تھوڑا سا جو ہے مدت اہل بیت کر سکوں اور خصوصاً جو عید ہم لوگ منا رہے ہیں کچھ لوگوں نے جیسی آپ نے کہا کہ کل من آئی بلکہ آج من آ رہے ہیں تو سب لوگ جو ہے رمضان کا مہینہ بہت اچھے طریقے سے امید کرتی ہوں کہ گزرا ہوگا اور ابھی باجی نے جیسی جیسی میں باجی نے کہا کہ تقوی رمضان کے مہینے میں ہم لوگ بہت جو ہے پیش بھی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہ کبیرہ صغیرہ سے جو ہے وہ جو ہے محفوظ رکھے اور اب یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے رمضان میں جو ہم نے گناہ جو اللہ تعالیٰ سے بخشوائیں ہیں انہی پہ قائم و دائم رہیں پورے سال میں کوشش کی جائیں کہ ہم دوبارہ جو ہیں وہ گناہ نہ کریں بے شک اور اب سوری میں آپ کی بات کات رہی ہوں لیکن یہ چیز ضرور اٹھ کرنا چاہوں گی کیونکہ ماہ رمضان کے جو تیس مہینے یا انتیس دن جو ہوتے ہیں اس میں شیطان جو ہے وہ زنجیروں سے باندیا جاتا ہے اور اب کیونکہ شیطان جو ہے اس کو چھٹی مل چکی ہے جہاں ہم نے عید کا تہوار منایا ساتھ ساتھ اس کی بھی ازادی ہو گئی تو اب ہمیں مزید جو ہے بہت زیادہ جانچ کے اور بہت مہتات ہو کے جو ہے ہر قدم اٹھانا ہے کہ اب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارا شیطان جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھا رہا ہے گناہ کی طرف تو اس پرہیزگاری کی جو ہم نے ٹریننگ اس تیز دنوں میں لی ہے اس کو ہمیں جو ہے وہ جاری رکھنی ہے اور اس کے لیے واقعی ہمیں پروف کرنا پڑے گا اپنے آپ کو ہم نے واقعی صحیح معنوں میں حاخدہ کی حرمزان کی پیشت پیشت تو جیسے صدف آپ کیا رہی تھی کہ چھوٹا صحیب قصیدہ مولای کائنات کی شان میں پیش کرنا چاہتی ہے بسم اللہ سلوات اللہ 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 صلی اللہ محمد مال محمد رجل محمد مسلے پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگن آیا صویرے صویرے سبھان اللہ مسلے پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگن آیا صویرے صویرے خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا صویرے ماشاءاللہ سبھان اللہ ملائکہ نے جس تم یہ مدھے سرہ کی فضاؤں میں گنجی صدا یا علی کی ماشاءاللہ پرندوں نے بھی اپنی بولی میں نعرہ لگایا صویرے سبھان اللہ میں نادے علی پڑھ کے سویا تھا شب کو میں نادے علی پڑھ کے سویا تھا شب کو پسند اس قدر آئی یہ بات میرے رب کو تو پھر ایک فریستے نے آکے یہ مجھ کو قصیدہ سنایا صویرے سبھان اللہ مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ جوہیں گنگنایا صویرے سبھان اللہ مرضیے اے حسنے نے مرضیے خدا کی ابھی سیدہ کے لب پر دعا تھی لیا بس اے جناہ نے کہ رضوان جنت نے در کھٹ کھٹایا صویرے سبھان اللہ مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ جوہیں گنگنایا صویرے سبھان اللہ سبھان اللہ مہک باغ اسمت کی ہر سمت پھیلی نگاہ یوں کے آمد ہوئی سیدہ کی تو پھر باغ جنت کا ہر ایک گنچہ یوہی مسکر آیا صویرے سبھان اللہ نکل کر اندھیروں کے نوڑے سے جب پھر دورے شاہ پہ آیا صویرے سبھان اللہ تو زہرہ کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا صویرے سبھان اللہ مسلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جوہی گنگن آیا صویرے صویرے سبھان اللہ خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا صویرے سبھان اللہ ماشاءاللہ محمد محمد و جل فرج اچھا اطرعت کل کا دن کیسا گزرا آپ کا کل ہمارا دن بہت اچھا گزرا خصوصا ہم ہمارا جیسے بولٹر میں اپنا امام بارکہ ہے مرکز اہلی بیت ہم سب نے ملکے وہاں پہ عید کی نماز پہلے پڑی اس کے بعد ہلکا پھل کا ناشتہ جیسے چائے کافی وغیرہ پسکر تھی یہ لوگ اس کے بعد نماز زہرین ادا کی گئی جس میں باج جمعات جو ہے لیڈیز نے بھی شرکت کی بچوں نے بھی پڑا اور پھر ہم لوگوں نے وہاں پہ مرکز والوں نے انتظام کیا ہوا تھا بہت اچھے طریقے سے بچوں کو جو ہے گفت دیے گئی ایدی دی گئی اور ساتھ ہے جو ہے نماز زہرین کے بہت اچھا دستر خان جو ہے وہ مولا امام حسین کا لگایا گیا جس میں سب فیملی نے شرکت کی مطلب ایک محول بنا ہوا تھا ایک مذہبی بھی کہلی جی ایک فیملی بھی استماعی طور پہ اور انجوائی کیا سب نے بہت 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 سمجھتی ہوں کہ انتظام ہے کیونکہ دیکھیں بہت سے یہاں پر ابھی بھی کچھ سالوں پہلے یہاں پہ لوگ محسوس کیا کہتے اب جب سے یہ تمام انتظامات ہوئے ماشاء اللہ سے اللہ تعالی انتمام انتظام کرنے والوں کو جو ہے وہ ان کی صحت و سلامتی کو برقرار رکھے اور ان کو بہت زیادہ نواز تو میں یہ کہتے کہ جب سے یہ تمام انتظامات ہوئے لوگوں میں جو اکیلا پن تھا مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے جب ہم یہاں پر عید منایا کرتے تو ہمیں اپنا گھر اپنا ورطان اپنے گھر کے لوگ اور میں ہمیشہ عید کے دن ایک شیر پڑھا کر دی تھی آپ سب اجازت سے شیر کرتی ہوں کہ میں تین چار ایدیں اس ملک میں آنے کو بات مستقل میں دھر آ دی تھی کہ مسررت ہمیں اید کی جب احساس علم ہو دو ایک غم وطن سے دوری کا ایک غم کسی سے دور ہے ہم تو یہ میں ہمیشہ دھرائے کر دی تھی لیکن اب میں ماشاءاللہ سے دیکھتی ہوں کہ تقریبا ہر امامبارگاہ میں اجتماعی عبادات اس کے علاوہ کچھ اس قسم کی تقریب ہوتی جس میں لوگوں کو گلایا جاتا ہے اور پھر اس طرح سے اکیلا پن ہے ادھور پن کیونکہ عید تو خوشیوں کا دن ہے اس دن مل بات کے دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور پہلی عید جو اس ملک میں تھی یقین کریں کہ وہ عید ایسی تھی جو روتے ہوئے گزری تھی کیونکہ ایک تو اپنے گھر والوں سے بچھڑ کر یہاں پر آنا اور پھر ایک نیا ماحول اور اس زمانے میں اتنی سہولیات نہیں تھی اینے لوگ زیادہ نہیں تھے میں اب سے تقریب بیس سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں تو اس کی وجہ سے وہ بڑا ہم نے اید کے دن بڑا اپنے وطن کو اپنی ان رونکوں کو اور ان چیزوں کو بہت محسوس کیا کیونکہ اب تو دیکھیں سکائب کے زریعہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ جی کونٹاک میں رہتے ہیں اور تمام بھائی زمانہ چینج پہلے لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرگر بیٹا میں محمد گفلندے سے بولوں جی کیسے بھائی کیسے آپ ٹھیکے اللہ کا بڑا شکرہ آپ لوگوں کو آپ کے مہمانوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور ایدن بھائی کھانا کھانا تھا تو میں آپ کی باتیں سننا تھا تو بیٹی کی مقبت بھی میں نے سنی ہے تو کیا کہے آپ لوگوں کو کہ نبی اور بیعت اللہ کی سیرت آپ کے کم اسے نظر آتی ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی باتیں سنو کر لوگوں کو بھی سمجھ آجائے کہ سیرت حضرت علیہ السلام اور سیرت رسول اللہ کیا ہے سیرت سے آن سال کو پیار ملتا ہے اور پیار سے حضرت علیہ السلام ملتے ہیں تو پھر حضرت علیہ السلام کے بعد رسول اللہ ملتے ہیں ان کے ملنے کے بعد اللہ تعالی بھی دیکھا جا سکتا ہے میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کی باتیں سننا اس طرح زندہ ہے جس طرح چاد سورج نظر آتا ہے بے نائی نظر آتی ہے لیکن ہماری عقل کی کمزوری ہمارے گناہ کی وجہ سے آمل لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے آپ نے آپ کو روزو کے ذریعے سے اور پکیدگی کے ذریعے سے اور محبت کے ذریعے سے پاک صاف کرو تو پھر اللہ تعالی اللہ تعالی کے نبی اور اہل بیت کے نظر آپ بڑی احسانی سے ہو سکتا ہے جی طرح آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اور سیرت حضرت علیہ اسلام نظر آتی ہے اسی طرح ہر چیز دیکھی جا سکتی ہے لیکن دل میں محبت رسول اور محبت اہل اور حضرت محبت جا جا گئی تو محبت جا 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 بیت محبت جا بیت جا چیز سکتا بیت شکریہ بیت شیق بیت سکتی اللہ اللہ سکتی اور اید محبت محبت اللہ خدا شکریہ بہت ہماری کالر ماشاءاللہ سے سب کو بہت دعاوں سے نماز دیں تو ہماری یہ بات ہو رہی تھی کہ اب دیکھیں نا کہ یہ ماشاءاللہ سے ماحول ایسا بن گیا کہ لوگوں کو محلومی اتنی زیادہ محسوس ہوتی ہے اور یہ جو اکیلا پن ہوتا تھا پہلے محسوس ہوتا اور اب تو ماشاءاللہ سے ہم لوگوں کو پاکستان کے بھی حالات انڈیا کے بھی حالات اسکائب کے ذریعے ہم لوگ کانٹیک میں رہتے ہیں ماشاءاللہ سے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں بہت سارے حالات کی بارے میں پتا چل جاتا ہے لیکن ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب ایسا تھا کہ واقعی آپ پردیس میں بیٹھے ہیں وطن کی پھر یادیں اس وقت وطن کی وہ سڑکیں وہ عیدے رونقیں چاندرات کی وہ رونقیں عید کے دن وہ شیر خورمہ اپنے گھر میں اپنی والدہ کے ہاتھ کا کھانا والدہ کے ہاتھ کا اس لیے کہ بنا بنایا ہے بالکل اور پھر وہ عزیز رشدار محلے والے وہ ایسے عید ایسی ہوتی تھی کہ جیسے واقعی لگتا تھا کہ ایک گھر میں نہیں منائی جائے سب مل کے بنائے کرتے تھے تو وہ تمام چیزیں جو آپ بہت محسوس کیا کرتے تھے لیکن اب ماشاءاللہ سے اتنی اچھے طریقے سے امام بارگاہوں میں اور ایمن کئی اور جگہوں پر کمینٹی سینٹرز میں اس طرح کے وہ ہونے لگے ہیں اتمام کے وہ کمی جو ہے بہت حد تک دور ہو گئی ہے بالکل بہت خورم جی اطرق آپ جب اس ملک میں آئیں تو پہلی اید کیسے ہو جائے آپ کی جیسے ابھی سیمہ با جی بتا رہی تھی سین ایسے ہی مجھے میں اور میرے ہزبین تھے اور بہت اداس ہم لوگ ہوئے کہ ہم اکیلے یہاں پہ ہیں جیسے فون کارڈ کا تھا تو رواج کے فون کارڈ لے کے آوگے تو یہاں بوت پہ چلے تو کچھ سال پہلے تو کارڈ لے کے آنا فون کرنا وہ لوگ ہم لوگوں کو تسلی دیا کرتے تھے پریشان نہیں ہو آپ لوگ یہاں پہ ہیں تو یہی سمجھو ہم آپ کے ساتھ ہیں تو لیکن یہ تھا کہ رونا آ جاتا تھا جب فیملی کی کسی گل بھی آواز سپیشلی ماں کی آواز سننا تو اس وقت بہت ہونا کہ امیت نے دور ہم بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے دعا دین یہاں آپ اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ اور دنوں میں بھی کرتے ہیں لیکن جب کوئی خاص تہوار آ جائے تو اس وقت وہ گھر والے ایسے ٹیز بن کے دل میں خوک سے اڑتی ہے کہ کیا کوئی ایسا ہو جائے کہ یہ فاصلے سمٹ جائیں اور ہم ان سے جا کے گلے ملیں اور ان کے پاس یہ جا کر عید ہونا ہے بہت اس طرح کی محسوس ہم لوگ رہتے ہیں تو ناظرین ہم آپ سے بھی بخواست کریں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کی جب پہلی عید اس ملک میں گزری تھی تو اس وقت آپ کے حساسات کیا تھے آپ کیا محسوس کر رہے تھے اور تھوڑے سی اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کریں اور یہ بھی کہ آپ کی کل کی عید کیسے گزری یا جو لوگ آج عید گزار رہے ہیں وہ کیسے ان کی عید گزر رہی ہے سب کی دعائیں ایک دوسرے کے لیے شامل حال ہیں اور ساست امید ہے کہ ان لوگوں کو بھی یاد کیا جا رہا ہوگے جو آپ کی طرح سے عید کا احتمام نہیں کر سکتے ہیں جو اس قدر مطلب وہ ہیں غریب ہیں کہ وہ اپنے لیے نہ تو اسی قسم کا عید کا احتمام کر سکیں تو یقین ان لوگوں کو بھی شامل حال کیا جائے گا اور ان کو بھی آپ اپنے دعاوں میں اپنے حضب استراد جو ان کو بھی یاد رکھ رہے ہوں گے تو یہ بھی ہم امید کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ سے بھی اس چیز کے لیے درخواست کریں گے کہ آپ ہمیں فون کیجئے اور بتائیے کہ پہلی عید آپ کی کیسے یہاں پہ گزری تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کل کی عید اس میں آپ کو کتنا نمائی فرخ محسوس ہو رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اب واقعی وہ جو کمی شروع میں آپ کو محسوس ہوتی تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جاری ہے جی سادہ تو آپ بھی بتائیے کہ آپ کی جو پہلی تھی وہ کیسے یہاں پہ گزری اس ملک میں جدائی آپ لوگوں کی طرح ہی گزری بس پہلی جو اس ملک میں جدائی ماں باپ کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ بہت ہی روتے روتے گزری ایسے ہی گزری آپ بلکل زیادہ مت پوچھیں ورنہ میں بھی یہ ہی رونے لگوں لیکن وہ ہی تو گزر چکی ہے آپ ماشرلہ سے یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کانٹیک میں سکائپ کے ذریعے بھی ہو جاتی ہیں بلکل بہت بہت نمائی دیکھیں فرخ محسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں فون کالز بہت مہنگی ہوتی تھی کچھ زمانے میں تھی اور کچھ کا کارڈ ملتے بھی نہیں جب ہیلو ہیلو کرتے تھے صرف روتے روتے ہی گزر جاتے وہاں سے ممی رو رہی ہوتی تھی وہاں سے میں رو رہی ہوتی تھی اور وہ ٹائم ختم ہو جاتا تھا تو پہلی انجوائے بھی کی جب میں اپنے ہزبین کے ساتھ یہاں پر آئی تو اچھا بھی لگا لیکن وہ جو سب سے جدائی تھی رشتہ داروں سے جدائی تھی وہ اس کا تو ظاہر آپ کچھ نہیں کہا جا سکتا زندگی کچھ ایسے بڑھ گئی ہے ہم سوچیں کہ اگر ہم اپنے والدین یا بہن بھائی ہیں جن کے والدین حیات ہیں اگر ہم وہاں جا کر ان کے ساتھ اید منائے تو ہم نہیں منا سکتے ہم اپنے پیلی کو یہاں ملس کریں گے اپنے بچوں کو ملس کریں گے اپنے شوہر کو اپنے جو یہاں ہمارے عزیز اقارب بن گئے ہیں ان کو ہم بہت زیادہ ملس کریں گے تو اب وہ شاید ہم وہ خوشی اس طرح سے محسوس نہ کریں اچھا انجوائے بھی کیا کیونکہ میں بڑے خوش قسمت تھی کہ میری سہیلیاں مجھے ہمیشہ بہت اچھی ملیں آپ خود بہت ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو اچھے نگ بھی ملتے ہیں تو بس یہ تھا کہ سہیلیاں نے بڑا ساتھ دیا میں نے ان کا ساتھ دیا انہوں نے میرا ساتھ دیا تو اس حساب سے میں بہت لکی کہوں گی اپنے آپ کو جب سہیلیاں صاحب ملکے بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے کا بہت ہم نے ساتھ دیا جو شروع کے دن تھے جو بہت سخت تو وہ گزر گیا آہستہ آہستہ کر کے اور اب آپ یقین کریں کہ بلکل یہاں پہ ہم اتنے ماشاءاللہ یوسٹو ہو چکے ہیں ہماری جو کمیونٹی ہے وہ کتنی اچھی ہے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ملتے ہیں میں کہتا ہوں بلکل فیملی کی طرح ہم لوگ رہتے ہیں یہاں پہ میں آپ کرو کہ ہماری ناظرین بات جو ہے وہ جاری رہے گی عید کے حوالے سے ہم آپ اس میں ملکے خوشیاں باتیں گے تجربات بھی لیکن اب ہم بڑھتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرح اور آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہماری فون لائن کھول دی گئی ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں فونٹیں کرے گا تو اب ہم وقفے کی طرح بڑھتے ہیں